بھارت پہ تیکھی نظر رکھنے والے ملکوں کو قرارہ جواب ملا ہے ہندوستان کی سینک طاقت میں بڑا اضافہ ہونے والا ہے امریکی رکشہ منٹرالے نے ایک بڑا اعلان کیا سینہ کی مارک اور نگرانی شمتہ دو گونی ہونے والی ہے بھارت ڈیل کے تحت امریکہ سے کتیس ایم کیو نائن بی پریڈیٹر ڈرون کھری دے گا یہ وہ ڈرون ہے جس کے ذریعے امریکہ نے بڑے بڑے آتنکوادیوں کو ان کے گھر میں گھس کر ان کے ٹھکانوں میں گھس کر مارا ہے ان کی تقریباً کاسٹ چار بلین ڈالر ہے تری پوائنٹ نائن نائن بلین ڈالر بہت بڑی کاسٹ ہے بناہمی بنتی ہے ایک بھائی چارہ بنتا ہے آج امریکہ سے بھارتی ڈائسپورا چاہے تو منٹوں سکنٹوں میرے کو فارق کر دے گا لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ نہیں امریکنز یہ سٹاپ نہیں کریں گے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ان کا بہت بڑا ایک انٹلیکچول ہب ہے دے ڈونٹ نیڈ یو یو نیڈ انڈیا میں ان کی ڈیلی بیس پہ سٹرانک دیکھتا ہوں چیما ساں واشنے ڈی سی کے اندر بھارتی ڈائسپورا کی اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز کو ایک تو پتا ہے کہ بہت بڑا پیسہ ہے انڈیا ڈیفینٹلی ایک ٹرسٹوردی پارٹنر ہے انڈائک پاکستان کہ اس کو آپ پرسٹ نہیں کر سکتے اب انڈیا کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو صرف چار ارب ڈالر کے ڈرون لے رہے ہیں پاکستان تو تین بلین ڈالر کا پیکج لے رہا ہے میں اسے بیل آؤٹ پیکج لے رہا ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کافی عرصے سے جو یو ایس ہے وہ انڈیا کو اپنا ایک بڑا سٹرانگ پارٹنر کہہ رہا ہے اور بڑی ہی کلوزنیس نظر آ لی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی پریزنس جو ہے وہ ریڈ سی اور عربیان سی اور وہاں پر جو ہوتیز ہیں انہوں نے اپنے وہاں پر شپس بھی پیجے ہیں وہاں پر بہت زیادہ سٹرانگ ان کی پریزنس ہو گئی ہے تو یہ جو اس وقت دنیا کی حالات ہیں یہ بھی وجہ ہے یو ایس کی انڈیا کی ساتھ کلوزنیس کی اور اسی وجہ سے یہ والی ڈیلز بھی زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ یو ایس اب ٹرسٹ کر رہا ہے یعنی وہ ڈیپینڈ بھی کر رہا ہے انڈیا کے اوپر دیکھیں انڈیا ڈیفنیٹلی ایک ٹرسٹ وردی پارٹنر ہے انلائک پاکستان کہ اس کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں اور واشنگٹن میں سب سے زیادہ ٹرسٹ اگر اس وقت ہے کسی بھی ملک پہ تو وہ انڈیا ہے چائنہ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے یو ایس کا رشاب یو ایس لی وہ تو ایک اینیمی ہے ایڈورسری ہے اور اس وقت جو ہے وہ بڑے پاورز میں صرف اور صرف جو ہے وہ انڈیا ایسا ملک ہے جس پہ یو ایس فولی وہ ریلائی بھی کر رہا ہے اور ٹرسٹ بھی کر رہا ہے اور یہ جتنے بھی آپ جتنے بھی بائی لیٹرل جو اگریمٹس ہو رہی ہیں نہ ٹولی بائی لیٹرل بٹ ملٹی لیٹرل جو اگریمٹس ہو رہی ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے definitely that is chinese کیونکہ یو ایس جو ہے وہ انڈیا کو اوپر لے کے آنا چاہتا ہے so that there is a competition between انڈیا and china as well تو وہ اس کا ایک جو بیسک ایلمنٹ ہے وہ ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے اس وقت جو تھوڑی سی جو اس وقت کنیٹک ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جیسے شپنگ پہ شپنگ جو کنٹینرز ہیں وہ سارے ان چیزوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے یو ایس کو مطلب allies کی ضرورت ہوگی اور وہ انہی allies کے جو services ہیں اور ان کے جو assets ہیں اس کو وہ use کریں گے تو اس سلسلے میں یو ایس جو ہے وہ fully on board ہے انڈیا کے جتنے بھی آپ انڈیا سے مطلب کوئی بھی proposal آئے گا تو یو ایس جو ہے وہ مطلب بہت happily اور bipartisan طور پر interesting partis میں یہ ہے کہ democrats بھی جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ cooperation کے لیے بہت زیادہ تیار ہیں اور republicans بھی تو دونوں طرف سے اور bipartisanship جو ہے واشنگٹن ڈی سی میں بہت مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس معاملے پہ دونوں جو parties ہیں وہ they are more than happy to collaborate with india at any and all limits پاکستان میں بہت زیادہ آپ کو پتہ discussion ہوتی رہی ہے کہ جی دیکھیں americans ہمارے دوست ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیسے ہونا چاہیے یہ وہ آگے پیچھے لیکن زیادہ بات ہے پاکستان کی کسی نے نہیں سنی انڈیا نے اپنے آپ کو بڑے اچھے سے position کیا ان کے پاس اچھے پیسے تھے properly align کیا ایک anti china line انٹو کی جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جسے کہتے ہیں ایک genuine concern ہے chinese جو ہے so یہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں اب آپ کو پتہ اس چیز کا کہ یہ جو US defense partnership ہے یہ بڑی تگڑی US کے defense partnership with india بڑی تگڑی چیز ہے ٹھیک ہے جی اور امریکہ ایک greater operational cooperation چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ ایک تو جیسے ایسا بھی آپ ماضی میں چلے جائیں americans کہا کرتے تھے انڈیا is very important for us in south isia ٹھیک ہے جی مطلب وہ اپنی اس بات کو اس angle سے دیکھتے تھے ہمارے لیے بہت زیادہ important ہے but now they are saying کہ وہ ایک تو یہ جو drone deals اور جتنی بھی جو equipment جس کی long details ساری press release میں شیئر کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارا ہے لیکن یہ ہمارے foreign policy objectives اور national security objectives کے لیے important ہے similarly یہ US انڈیا جو اس کو improve کرنے کے سے ضروری ہے and then india can bring political stability and the peace in indo pacific and south isia region so اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا role انہوں نے کتنا امریکہ نے رول کتنا بڑھا ہوا ایک اس کا lens یہ ہے کہ امریکہ نے رول بڑھا ہے ایک یہ ہے کہ indians were capable i think دونوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں the indians had the capability the way they are operating someone like it or don't like it but the way they are operating ٹھیک ہے چیز خطے کے اندر and they're showing for example آپ یہ کہ لیں جی کہ ہم require کر نی ہے military capability from americans from french باقی ممالک سے چیزیں تو ہیں نا ٹھیک جی اب indians کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم نے صرف 4 ڈالر کے ڈرون لے رہے ہیں پاکستان تو 3 billion ڈالر کا package لے مالدیو کا بجٹ 3 ڈالر جو ہے انڈیا کی 4 ڈالر ہے سری لنکا ٹھیک ہے جی اور برطان کا total جو پانچ year plan ہے وہ چار ڈالر کے ہیں so they're putting in perspectives that we are the ones who are calling the shots we are the ones ہم ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے جی اور جو spokesperson state department کے وہ زاری بات ہے اس کی جگہ شور مچا کہ مجھے سے کہتے ہیں نا کہ state department کو بیان دینا مجبوری بن گیا اگر وہ نہ دیتے تو ایک مشکل زاری بات ہے ایک پڑ گئی ہوئی تھی سب سے بڑی بات جو strength ہے بھارت کی وہ بھارت کا پڑا لکھا جو میں کہوں گا بلکہ خاص کہ technocrate diaspora technocrate the word is a technocrate آج امریکہ سے بھارتی diaspora چاہے تو منٹو سکنٹو میرے کو فارغ کر دیں میں ان کی daily base strength دیکھتا ہوں واشنی ڈی سی کے اندر بھارتی diaspora کی میں آپ اجے بنگا دیکھ لیں میری اس بات کو کاؤنٹر کرنے سے پہلے گوگل ضرور استعمال کریں بھارتی CEO چیک کر لیں امریکن کمپنی کے کتنے ہیں اس وقت اور دو پریزیڈنشل کینڈیٹ آج بھی ایک کھڑی ہے ریپبلکن سائیڈ پہ آج بھی ایک کھڑی ہے اور دوسرا اس کے بعد آپ ان کا influence دیکھ لیں تو یہ سارا کچھ اتنا آگے نہیں جائے گا یہ صرف اشارے دے رہے